موسیقی نمسکار مطروں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے گروہ مکھی سادنا چینل پر اور میں گیانورام آسا کرتا ہوں پہ آپ سبی بھائی بین اس سے ہوں گے وہ ہس ہست ہوں گے صادق بھائیوں جیسے کی میں منطر اور جنجیرہ ہمیسہ آپ کے لئے بڑیا بڑیا جو ایک دم پارفل اور سویم سے جو تتکال کام کرنے والے منطر اپلوڈ کر رہا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک منطر میں نے اپلوڈ کیے ہیں سبی بھائی بینوں سے اور سبی صادق جنوں سے میرا کھلا چیلنج ہے کہ کوئی بھی میرا منطر جو ہے وہ آجما کے دیکھے وہ تتکال کام کرے گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی آجما کے دیکھے اگر نہ کام کرے تو میرے کو بولنا ہر منطر کام کرتا ہے ہر تنتر کام کرتا ہے سبی صادق لوگ لاب اٹھا رہے ہیں آم جن بھی لاب اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آم جن سے میں یہ نبذن کرنا چاہتا ہوں جو سادنا بگرا ہے تو وہ اپنے گروہ کے دیکھ ریکھ میں کرے یا اپنی عشت سکتی یا کوئی بھی پرتک سکتی آپ کے پاس نہ ہو تب تک ان چیزوں میں نہ آئے نہیں تو آپ کو ہنی ہو سکتی ہے تو اسی سب چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج جو میں منطر لے گئے ہوں یہ پیر خواجہ جی کا ہے اس کو جنجیر منطر بولتے ہیں خواجہ جی کا جنجیر منطر اس منطر سے دنیا کا ہر کام ہوتا ہے اس سے خواجہ پیر جو ہے ساکھ سا درسن بھی دیتے ہیں اور مطروں کسی کو بھی بھونت پریت جادو ٹونا جن خبیش مسان ایلی میلی کوئی بھی کریا لگی ہو کسی بھی پرکار کی لگی ہو چوڑیل ڈائن ڈاکنی ساکنی پساسنی بھونتنی کس بھی لگا ہو اس منطر سے ٹھیک ہوتا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو سادکوں کو بتا دوں کہ یہ منطر سویم صد ہے سادک جو ہے ان کے لئے جو نئے سادک ہے ان کے لئے سویم صد نہیں ہے ہاں ایسا نہیں کہ ان کے لئے کام نہیں کرے گا پڑھیں گے تو وہ کام تو کرے گا لیکن اتنا کام نہیں کرتا ہے میرے جتنے سویم صد ہے جو سادک نہیں ہے ان کے وہ پریوک کرتے ہیں کام تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتا جو ایک ماہر جو ماہر ایک بھگت ہے وہ پریوک کرتا ہے اتنا ان کے پاس کام نہیں کرتا ہے کیونکہ اتنی ان کے پاس اردے نہیں ہوتی تو یہ جو منطر ہے ہر پرکار کے قریہ میں کام آتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی منطر سے اکیس وار ابھی منطریت کر کے اسی منطر سے اکیس وار ابھی منطریت کر کے آپ جو منطروں بتا سے آتے ہیں بتا سے آپ کو بتا سے لینے ہیں پاؤ بتا سے لیجئے ایک کس وار اس منطر سے ابھی منطریت کریں یا اکتالیس وار ابھی منطریت کر کے انکو دے سکتے جنکو بھونت بادہ تنتر بادہ ہے انکو ایک ہفتہ کے لئے کھانے کے لئے دے ایک ہفتے کے انتر اندر ان کے جو بھی پرونوں ہو وہ چلے جائے گی ایک ہفتہ کے بعد ان کو اسی منطر سے اکیس غانٹے لگانی ہے ایک ڈاگہ لینا ہے سات رنگ کا اس میں اکیس غانٹے لگانی ہے اور ان کو پہننے کے لئے گلے میں ڈال دینا ہے جب یہ ڈالیں گے تو ان کے اپر بھونت پرید بادہ جو بھی ہے اس داگے سے ابھی منتظر کر کے ڈالنے سے وہ بادہ ہی روک جائیں گی ٹھیک ہے نا اسی منتر سے مور پنکی سے 21 وار جھاڑا کرنا ہے ٹھیک ہے اسی منتر سے 21 وار مور پنک سے جھاڑا کرنا ہے جھاڑا کرنے سے بھی پروبلم ساتھ ہو جاتی ہے اسی منتر سے اور اسی منتر سے جل ابھی منتظر کر کے دینا ہے ایک جل کا بوتل دینا ایک لیٹر والا اس کو اس منتر سے کم سے کم 108 یا 101 وار یا کم سے کم بھی پڑھو سے 41 وار ان کو بھی منتظر کر کے دینا ہے کیسا بھی ان کو بھونت پریت جن کبھی اس کچھ بھی روک دو سو وہ نشٹ ہو جائے گا اور اگر اس کے اوپر بار 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 اگر سمسیائی آ رہی ہیں اور اتنا سب کس کرنے کے بعد بھی اگر ان کے اوپر کوئی بڑی بادہ ہے نہیں ہٹ رہی ہیں تو ان کا آگے میں ویدان بتاؤں گا وہ کرنے سے 100% ہٹ جائے گی اب اسی منتر کو کہیں بھی آپ جاتے سمیں 21 وار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ چہرے پہ پھونگ دونوں ہاتھوں پہ پھونگ مار کے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر کے چلے جائے اور 11 وار پڑھ کے ساتھ پہ پھونگ مار کے چلے جائے کیسا بھی دنیا کا کام ہو کوئی بھی کام ہو آپ کا سول ہو نہیں ہونا ہے اس منتر سے سروکاری صد ہوتا ہے جو صادق اس کی سادنا اور اس کا پریوب کرے گا انہیں کوئی پتا چلے گا ٹھیک ہے اس منتر کو اگر کوئی میرے بھائی اگر چاہے کہ ہم اس کو صد کر لے پورا ڈن کرے کی صد کر لے صد کرنے کے لئے اس منتر کو ندی کنارے بینا جل کے یہ منتر صد نہیں ہوگا گرووار یا اتوار یعنی سنڈے کے دن ندی کے کنارے جانا ہے دو پان لے جانے ہیں میٹھے والے اور دو گلاب کے پھول لے جانے ہیں آپ کو اور آپ کو لوبان کی اگربتی لے کے جانی ہے پانچ چاہے اور جتنی بھی لے کے جو پانچ لگانی ہے ٹھیک ہے نا اور پانچ بتا سے پانچ لونگ پانچ الائچی یہ سب سمگری لے کے کسی پاتر میں ڈال کے وہاں پر رکھنی ایک چار مکھا گھی کا دپک ہونا چاہیے گھی کا چار مکھا دپک ہونا چاہیے یہ سب سمگری لے کے وہاں پر بیٹھ کے پسل کی جسا کے اور مو کر کے اس منطر کا آپ کو کم سے کم کم سے کم ایک سو آٹھ وقت جاپ کرنا اور زیادہ سے زیادہ کریں تو پھر اس منطر کی پانچ مالا یا گارہ مالا نکالے اتنے میں یہ سدھ ہو جائیں گا جل کے اوپر اندر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے دیکھیں کوئی گبرانی کے جو اتنی کچھ بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اور جب یہ بھوگ بغیرہ ہے جب سماپت ہو جائے تو یہ بھوگ بغیرہ وہیں جل میں سمرپن کر کے گھواجہ پیر کو اور وہیں سوڑ کے آج ایک کپڑے آسن کیسا بھی ہو کوئی دکھت نہیں یہ سادھنا جب بھی کریں تو اپنے سریر کے اوپر اتر لگایا ہوا ہونا تھی یہ یہ اس کا نیم ہے ساتھ ہے تو یہ پریوب کوئی بھی سادھک کر سکتا کر کے دیکھیں سریر شرکسہ منطر اور آسن منطر اور گروہ دھیان منطر اور دس دسابی بندن منطر یہ سب آپ کو آنے چاہے پھر ہی یہ سادھنا کرنے جائے تنے والمیترو جیسی آرام جی حنمان بابا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر کوئی بات نہ سمجھ جائی ہو تو کمنٹ کر دینا